اسلام علیکم ملکی معیشت کو اس وقت تاریخی بدھالی کا سامنا ہے اس وقت پاکستان میں بڑے کمپلیکس ڈیشوز ہیں اور سیاسی اور معاشی عدم استحقام ایک دوسرے کو ٹرگر کر رہی ہیں اسی دوران پاکستان میں آئی ایم ایف ویشن بھی موجود اور نائنٹھ ریویو کے حوالے سے بھی چیزیں مزید آگے بڑھی ہیں آئی ایم ایف کا اسرار ہے اور یہ اسرار بلکل بجا ہے کہ آپ اپنا معاشی قبلہ درست کیجئے اپنی معیشت کو دستاویزی صورت میں لے کر آئیں ایکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں جو فری فال پاکستان میں اس وقت سبسیڈیز دی گئی ہیں ان کو آپ بلانکٹ سبسیڈی کیجئے سبسیڈی ان کو کیجئے یہ بلانکٹ کور کسی کو نہ ملے ساتھی ساتھ جو انرجی کے حوالے سے بھوران ہے اس میں آپ قابو پائیے اور آسٹیارٹی لے کر آئیے سب سے پہلے آسٹیارٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ مشکل یہ جو موجودہ حکومت ہے کوالیشن پارٹنرز جو اس وقت ہیں ان کو بھی الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن میں جانے کے لیے یہ اپنا پورا جو آپ سمجھ لیں کہ پولٹیکل کیاپٹل دعو پر لگا چکے ہیں لیکن چیزیں پھر بھی بہتری کی جانب ہیں کم و بیش اسی طرح کے حالات نوے میں بھارت کو بھی درپیش تھے اور اس وقت ان کے ہاں بھی ایک بڑی کمزور سی ایک اتحادی حکومت تھی لیکن ان کا عظم جو ہے اور وہ آگے لے کر چلے کہ کوئی پولٹیکل انٹرپیرنس جو ہے وہ آگے نہیں آنی چاہیے تو نرسیمہ راو صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کہ جب شاید ایک ارب ڈالر ان کے پاس ریزرف رہ گئے تھے اور صرف دو تین ہفتوں کا امپورٹ کور رہ گیا تھا وہاں پہ ایک پولٹیکل ویلنگنس نظر آئی ایک کمیٹمنٹ نظر آیا سیاسی جماعتوں کا اور پھر انہوں نے ایک ملک کے لیے اور ایک قوم کے لیے سوچا پاکستان میں بھی یہ چیزیں یقینی طور سے ہو سکتی ہیں لیکن حالات بڑے پیچیدہ ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے پولٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اس وقت ان حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہی آج ڈاکٹر حفیث پارشاہ سابق وزیر خزانہ ہماری ساتھ موجود ہے ان سے ہم ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے سب سے پہلے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی حالات یا معاشی حالات اسپیشلی میشک جو ہے تھوڑی بہت اب آپ کو بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان تمام تر سخت اقدامات کے بعد کیا ٹنل کی دوسری طرف کوئی امید کی روشنی کی کرنہ آپ کو نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینے سے ہم نے یہ دیکھا کہ افراد زر کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور آپ یہ دیکھئے کہ جانوری کے مہینے میں ستائیس آشاریا چھ فیصد تک پہنچ گیا جو کہ ایک بہت بلند لیول ہے دوسری طرف ہوا یہ کہ سائل آپ کے وجہ سے خاص طور پر اور امپورٹ کو جو ہم نے روکا لسیس کو روک کر تو اس کے نتیجے میں سنتی پیداوار میں بھی کمی آئی اور آپ کے ذری پیداوار میں بھی نمائی طور پر نقصان آپ کے وجہ سے ہوا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس سال شہر نمو جو ہے پاکستان کی وہ شاید منفی ہو جائے ایک فیصد دو فیصد بھی ہو سکتا ہے اچھا تو لہذا اس وقت پاکستان جو مشکل میں بھسا ہوا ہے اسے انگریزی میں اگر آپ اجازت دیں تو کہوں سٹاگ پلیشن جی بری طرح سے جبکہ آپ کے پیداوار میں کمی نمائی طور پر اضافہ تو حالات اس لحاظ سے بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور بس ہماری امید یہ ہے کہ بس کسی طرح سے آگے چل کر کچھ سنبھالنے کی کوشش کی جائے گی اچھا اب یہ سنبھالنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے ہارڈ ڈیسیشن جو لیے گئے آئی ایم ایف کے پروگرام کو کیونکہ ظاہر ہے لینڈر آف ڈی لاسٹ ریزارٹ آئی ایم ایف ہے اور اس حکومت نے جتنا آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا تھا روپے کی قدر کو روکے رکھاتا یا ڈالر کو روکے رکھا باتا آپ کچھ بھی کہہ لیں اسرار ان کا یہ تھا کہ آپ مارکٹ بیسٹ میکنیزم کے اوپر آئیں ڈالر آپ کی شرط آبادلہ جو ہے وہ مارکٹ اس کو جٹرمائن کرے گی تو اوور دی پیریڈ ہم نے دیکھا تقریبا کچھ آج بھی میرے خواہد سے چھیک روپے ڈالر جو ہے وہ بڑھا ہے تو پیتالیس روپے کے قریب جو ہے وہ ڈالر بڑھ گیا ہے اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب مارکٹ فورسز جب جٹرمائن کریں گی تو صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ اب اس ڈیفرنس کا ڈالر کا جو آپ کا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ اور یہ جو گری مارکٹ یا بلاک مارکٹ میں جو فرق تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوگا تو پھر انفلوز آنا شروع ہوں گے انفلوز آپ کی ریگولر چینل سے آنا شروع ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ پرابلم حل ہوتا جائے گا کیونکہ سارا مسئلہ ڈالر کا ہے ڈالر چاہیے ہمیں جی میرے خیال سے ایسا ہی انشاءاللہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے جو ریمٹنسز ہیں وہ حیرت ہوگی کہ ڈیسمبر کے مہینے میں تقریباً بیس فیصد ان میں گراوٹ آئی اور خیال یہ ہے کہ کچھ پیسہ ہنڈی مارکٹ کی طرف جاتا رہا دوسرے طرف ہمارے برامداد میں بھی کچھ کمی آئی اس لیے کہ شاید ایکسپورٹرز نے ریٹینشن باہر کر لیا تھا اور تھوڑا سا پیسہ وہ بھی ہم بھی سے لے آ رہے تھے یہ اندازہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اکٹوبر کے مہینے سے تقریباً دو سے ڈھائے ارب ڈالر کا نقصان اس لحاظ سے ہوا کہ باہر کا پیسہ افیشل چینلز کے تروں نہیں آیا اب جب کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس وقت روپے کے خدر میں اور میرے خیال سے بلیک مارکٹ کے خدر میں دس یا پندرہ روپے سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے تو کم ہو گیا ہے وہ پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ایک وقت ایسا تھا کہ یہ پچیس روپے سے زیادہ تیس روپے تک پہنچ چکا تھا تو آہستہ آہستہ اس کی کمی آئے گی اور فلوز میں انشاءاللہ اضافہ ہو سکتا ہے ٹھیک اچھا اب دوسری چیز سر یہ کہ تھوڑا سیز ہم اگر فسکل سائٹ پہ دیکھیں فسکل آپریشنز کو میں بات نہیں ذرا منیٹری سائٹ کو ہی دوبارہ دیکھتے ہوں اس میں شرحصود کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا سترہ فیصد بنیادی شرحصود کہاں تک آئی ایم ایف کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ کیوں بڑھائی جائے پہلے تو یہ ذرا بتائیے گا بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایکانومی کو ایک طرح سے سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس عام طور پر دو یا تین ہتھیار ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں نمائیہ کمی لائے جائے تاکہ آپ کے درامداد میں کمی آئے اور برامداد میں کچھ اضافہ ہو دوسری طرف آپ ٹیکسس کے نظام میں تبدیلی لاتے ہیں تاکہ بجٹ کا خسارہ کم ہو اور اگر کم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا تجارتی خسارہ بھی کچھ کم ہوتا ہے اور آخری انسٹرومنٹ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ سر سوت کو استعمال کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان تین انسٹرومنٹس میں جو سب سے ایک لحاظ سے نمہندہ طور پر کام کرنے والا زیادہ ہے وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا انٹرس ریٹ یا سر سوت سے کوئی خاص پرخ پڑتا ہے البتہ ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے اور وہ یہ کہ پریویٹ انویسمنٹ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کا بجٹ کا خسارہ اس لحاظ سے بڑھ جاتا ہے کہ ڈیٹ سرویسنگ پہ آپ کا بوچ بڑھ جاتا ہے جب انٹرس ریٹ بڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بورور جو ہے وہ خود گورنمنٹ آف پاکستان ہے جی تو اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سر سوت کو ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے آپ کے دو مین انسٹرمنٹ خرچے میں کمی ٹیکسز کے نظام میں اضافہ اور ضرورت پڑے تو آپ ایکسچینج ریٹ میں کمی لائیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ٹیکنکلی دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ نے شرح سوت بڑھا دی اور شرح سوت بڑھانے سے کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک جو شرح سوت کو بڑھا کر اگریگیٹ ڈیمانڈ کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں مہنگائی کو جب کہتے ہیں کہ شرح سوت بڑھا کر مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش یہ ہوتی ہے چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں کہ لوگ ان کی طرف جائیں نہ تو دنیا بھر میں جو انفلیشن ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ پول ہوتا ہے پاکستان میں تو کاؤسٹ پوش انفلیشن ہے ہماری انپوٹ کاؤسٹ بڑھ رہی ہے لہٰذا ہمارا انفلیشن بڑھ رہا ہے تو ایک تو اس ٹول کو اس پیرائے میں استعمال کرنا کتنا غلط ہے کتنا یہ صحیح چیز نہیں ہے اس کے پر میں کومنٹ چاہوں گا پھر دوسرا یہ کہ شرح سوت بڑھا کر آپ نے پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ پرائیوٹ انویسمنٹ بزنس کی طرف نہ آ جائیں بلکہ اپنے ڈیپوزٹ جو ہے وہ بینکوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں جو منی سپلائی ہے وہ بینکوں کے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے اور پھر گورنمنٹ وہاں سے پیسے ان سے لے پھر منی یا آپ کے جو قومی بچت سکیمز کے پلان ہے یہ ساری چیزیں بڑی لکریٹیو ہو جاتی ہیں نتیجہ جاتا ہے سٹاک مارکٹ کا پیسہ بھی نکل کے ان تمام مارکٹس کے اندر آ جاتا ہے تو منی سپلائی کو کم کر کے مہنگائی میں کمی کی جا سکتی ہے ان دولوں کے اوپر میں کومنٹ چاہوں گا بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا جس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں مگر سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سر سود کو بڑھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ نے سو بیسس پوائنٹ بڑھائے سر سود کو تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو خرضوں کی واپسی ہے حکومت کی اس سر سود میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے چار سو سے پانچ سو ارب روپے ہاں اور اس کے نتیجے میں حکومت کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ایمانی سپلائی حکومت کی طرف سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے البتہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے سے کچھ کم ہوتا ہے مگر میرا اپنا انتاظہ یہ جو کہ رسرچ ہم نے کیا ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انٹریسٹ ریٹس کا کوئی خاص رول ہمیں آج تک نظر نہیں آیا ہے لیکن انٹریسٹ ریٹ کم ہونے سے ڈومیسٹک ایکانومی جو ہے وہ ضرور اس کے لیے پوزیٹیو رہا ہے اگر انٹریسٹ ریٹ آپ کم کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا رہا ہے اس کے لیے اس لحاظ سے کہ پرائیویٹ انویسمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور آنے والے وقت میں آپ کا جو شر نمو ہے اس میں اضافہ ہونے کا انجائش پیجا ہو جائے ماضی قریب میں ڈاکٹر رضا باقر سابق گورنر اسٹیٹ بینک بڑا ان کے دور میں مشہور ہوا تھا ہوت منی کا کانسپٹ اور سوہ تیرہ فیصد کے اوپر جو ہے سر پاکستان میں بڑے ڈالرز آ رہے تھے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر بھی آ رہے تھے اور بہت سارے ہمارے ریزرفز اس میں منٹین ہوئے آج کیا وجہ ہے کہ سترہ فیصد شرح سوت کے اوپر اتنے اچھے ریٹرن کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈالرز نہیں آ رہے یہ کوئی ڈرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا جو فارنرز ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت چونکہ انسرٹنٹی بہت حد تک بڑھ چکی ہے تو لوگ دراصل یہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو ہم ڈالرز کو اپنے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اس میں رکھ لیں اپنے سیف ڈیپوزٹس میں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے باہر جو ورکرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب اتنا زیادہ فرق ہو چکا تھا پچھلے دنوں اب تو کم ہے تو ہم کیوں نہ ہنڈی کو استعمال کریں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انٹرس ریٹس کا زیادہ دخل نہیں ہوتا ہے اس میں جو سپیکولیشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہ ایلیمنٹ ہو جاتا ہے اور روپے کی خطر میں جیسے کہتے ہیں کہ گراوٹ یا بڑا امنا کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اوکے سر یہاں پہ کچھ ستلا ہے کہ بینکس باقاعدہ اپنے کلائنٹس کو پوٹینچل کلائنٹس کو جو ہے وہ فون کر کے ان کو ان پر اسرار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پی ایلیس اکاؤنٹ اپنے سیونگ اکاؤنٹس ختم کر کے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر شفٹ کر جائیں یا اگر کرنٹ میں بھی ہیں تو وہ کم از کم کچھ پورشن جو ہے وہ اس میں آ جائیں گورنمنٹ فیپرز کے اندر ٹریجریز کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کیسا میرا خیال یہ ہے کہ پریشر اس لیے بڑا ہے پاکستان میں جیسے کہتے ہیں کہ دومیسٹک باروینگ پر پریشر حکومت کا دو وجہات کے وجہ سے بڑا ہے ایک تو یہ کہ آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ نمائع طور پر ٹارگٹ سے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے آپ کو بارو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف جو نیٹ انفلو باہر سے ہے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں وہ نہ ہونے کے برابط ہیں ان فیک کچھ حد تک منفی تھا تو ساری باروینگ تقریباً آپ کو ڈمسٹک باروینگ سے کرنا پڑ رہا ہے ساتھ ساتھ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کے جو ڈپاؤزٹس ہیں ان میں بھی کمی آ گئی ہے ایک لحاظ سے کرنسی ان سرکولیشن کی طرف چلے گئے اس ایک ضرور پڑ رہی ہے پھینٹیں زیادہ ہیں تو کیش کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس وقت جو پوزشن ہے وہ بڑی انسرٹن اور انکلیر ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ حکومت کا اگر خسارہ بڑھتا رہے تو پھر مارکٹ میں پریشر انٹریس ریٹس پہ رہے گا ایک اور بات کہتے چلوں نیشنل سیونگ سکیمز کو پچھلے تین چار سال سے ہم نے بالکل ان پر توجہ نہیں دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان فلو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے اس بات میں مجھے افسوس ہے اس لیے کہ نیشنل سیونگ سکیمز کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ گھرانے جو ہیں ان کی سیونگز کو پرموٹ کرتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹریس ریٹس آپ کو بینک ڈیپاوزٹس میں مل رہے ہیں اگر آپ سیونگز یا فکس ڈیپاوزٹس کی طرف جائیں تو وہ نمائی طور پر زیادہ ہیں کمپیٹ ٹو ریٹرنز پرم نیشنل سیونگ سکیمز یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط پالیسی ہے اس کو چینج کرنا ضرور ٹھیک ہے ڈاک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اس وقت ملک کی معیشت اور ایک ایک معیشت کے ایک ایک جوز کا ہم ایسا لی رہے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات کریں ملک کی معیشت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بیچ میں جو بات کی یہ جو گری اکانومی بلاک اکانومی پاکستان میں آگئی اور پھر تقریبا اب تو ریڈیوس ہو رہی ہے لیکن جس طریقے سے یہ آئی تھی میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ اس وقت بھی بڑی مشکل سے ہم ایف ایٹی ایف فیٹف کی تلوار جو ہے وہ ابھی بھی لٹک رہی ہے ان کی کنسیڈریشن ان کی مونیٹرنگ ابھی بھی ہے تو ایسے میں یہ بلاک مارکٹ اتنی بڑی وجود میں آ جانا وہ بھی اس طرح کے پالیسی ڈیسیشن سے یہ کتنی نقصان دیس چیز ہو سکتی ہے کیونکہ جتنی بھی آپ کے ہنڈی ہے اور یہ اللیگل ریسورسز ہیں منی کے آنے جانے کے ان کی مونیٹ کے فیٹف میں اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں یوز ہوئے ہیں یا ٹیرر فائننسنگ کے اندر یوز ہوئے ہیں تو یہ تو آپ پڑوسی ملک بھی اس میں اس میں کافی سرگرم رہے ہیں ان چیزوں میں پاکستان کے خلاف ڈاکٹر صاحب بلکل اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایف ایٹی ایف سے گریلیس سے نکل آئے تھے کچھ دن پہلے مگر یہ اس طرح کے جو اگر خدا نفاس کا اس طرح کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور سمگلنگ وغیرہ اور پھر ٹرررزم وغیرہ تو پھر اس سے پھر سے ایف ایٹی ایف میں کچھ کنسرن شروع ہونے کا خطرہ ضرور موجود ٹھیک تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹائملی حکومت ہیں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور اب چیزیں بہتری کی جانب ہوں گی کم از کم ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ کافی حد تک مارکٹ ڈیٹرمنٹ رہے گی اور جو تین مارکٹ پیدا ہو گئے تھے وہ ختم ہو جائیں اور فاصلہ جو ہے ہمارے اوپن مارکٹ ریٹ میں اور اپنے جو انٹر بینک ریٹ ہے اس میں فاصلہ کم ہو جائے تو مارکٹ جو ہے وہ پھر اس میں ٹھہرا کچھ آ سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فلوز ہیں آپ کے ریمٹنسز کے آپ کے ایکسپورٹس کے وہ افیشل چینلز کے تھو آنا پوری طور پر شروع انشاءاللہ ہو جائیں آچھا ڈاکٹ صاحب اس بیچ میں آئی ایم ایف کا یہ تئیسوہ پروگرام ہے لیکن اس سے پہلے شاید اتنا بھاری پروگرام جو ہے پاکستان کے اوپر کبھی بھی نہیں رہا ہو حالانکہ اسی گورنمنٹ میں نون لیگ کی عقوبت لاس جو ان کا ٹین ویور تھا تقریبا ہمیں کوئی دو درجن کے قریب ویورز بھی ملے آئی ایم ایف پروگرام سے اس مرتبہ اتنی سختی کیوں ہے پاکستان کے لیے اس کے دو وجوہات ہیں ایک آپ کا معاشی ہے اور دوسرا فورن پالیسی وغیرے سے تعلق ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان کے معاشی حالت حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے یہ پچھنے سال کو انڈ میں آپ دیکھئے کہ ہمارا تجارتی خسارہ سترہ ارب ڈالر سے بھی بڑھ چکا تھا اور دوسری طرف آپ کے ریزروز جو ہیں وہ گر گر آ کے صرف نو آشارہ آٹھ ارب ڈالر رہ گئے تھے جبکہ آپ کا جو بوجھ ہے باہر کے فرزوں کا وہ ایک سو تیس ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے دوسری طرف بجت کا خسارہ چونکہ پچھلی حکومت نے آخری وقتوں پر بہت ایکسپینشنری پالیسی چلائی تو خسارہ تاریخ کا سب سے بلند خسارہ تقریباً پانچ ہزار تین سو چار سو ارب تک پہنچ چکا سات آشارہ نو فیصد جی ڈی پی کا تو اس وقت جب یہ نئی حکومت آئی تو ان کے سامنے یہ دو چیزیں ہو رہی تھیں تقریباً فائنل سٹیجز میں تھا اس لیے بھی ایکانومی کو سمالنا بہت ضروری تھا مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ کچھ آغاز میں حکومت نے کوشش کی اور آئی ایم ایف پروگرام کو واپس لے آئے بڑی محنت سے مگر اس کے بعد میں جو ریفارم جو آپ نے خود کمیٹمنٹ کیے تھے لیٹر اگر کی انٹینٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ اور خود آپ سمجھتے تھے کہ نیشنل انٹریسٹ میں ہیں وہ پھر آپ نے ایمپلیمنٹیشن اس کی تقریباً روک دی سر یہ آپ پچھلی حکومت کی بات کر رہے ہیں نہیں ہے اس والی حکومت کی بات کولیشن گورنمنٹ سبتمبر ون کے بعد جی فائنلائزیشن ہوا اور ہمیں انسٹالمنٹ بھی ملا ایک آشاریا ایک ارب ڈالر کا تو ریفارمز تو آپ کو نائنس رویو کے لیے ایمپلیمنٹ کرنے تھے بلکل وہ آپ نے نہیں کی اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس کو صلیقے سے آہستہ آہستہ پھیلاتے پچھلے تین چار مہینے میں تو اتنا بڑا شوق نہیں پہنچتا ایکانومی کو اب اگر آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جانے کے لیے جلد سے جلد ایک وقت پہ بہت سے اخدامات کرنے پڑیں گے تو اس کا کمبائنڈ اور کمولیٹیف جو اثر پڑے گا وہ زیادہ برا ہو جائے گا ظاہر ہے اچھا اب اس بیچ میں یہ بھی میں سمجھنا چاہوں گا کہ الیکشن تو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی معاملہ ہے لیکن کیا آئی ایم ایف کسی بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے یا کوئی مہاہدہ کرنے کی پوزیشن ہوتا ہے ماضی میں کبھی ایسا ہوا یا ان کی پرائیٹی جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی پاکستان نے بڑی چیز تھی کہ اگر یہ حکومت کرتی ہے تو ان کے پولیٹیکل کیاپٹل دعو پہ لگ جائے گا اتنے سخت ترین فیصلوں کے بعد اور ہو سکتا ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ آکے یہ سارے آئی ایم ایف کے معاملات نمٹا لیں تو آئی ایم ایف کبھی بھی میرے خالق سے کمفورٹ فیل نہیں کرتا ایسی کسی بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ بلکل نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے خاص طور پر الیکشن ایکٹ جو آیا ہے دوہزار سترہ کا اور اس کے بعد میں یہ بازے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ کیر ٹیکر حکومت کا صرف کام ہوتا ہے کہ صلیخے سے الیکشن کروائیں اس کے علاوہ میجر پالیسی چینجز ریفارمز ایکشنز وغیرہ یہ بالکل آؤٹسائیڈ ہے کسی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ سے آئی ایم ایف یقیناً اگر آپ ایک سال دو سال تین سال کا پروگرام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اکیٹر گورنمنٹ سے وہ بات نہیں کرتے ٹیک لیکن سر یہاں پہ کچھ آئی ایم ایف نے بھی بڑا بھاری سخت ہاتھ رکھا ہوا ہے پروائیڈر کے تیس ارب ڈالر کے ہمارے جو ہے وہ لانس اسسمنٹ آ رہی ہے سیلاب کے حوالے سے جینیوہ میں کانفرنس بغیرہ ہوئی ساری چیزیں ہیں لیکن وہ بھی ریلیف اس وقت پاکستان کو نہیں مل پا رہا ہے جیہاں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بہت بڑا نقصان ہوا ہے مگر کم از کم میں یہ کہوں گا کہ سختی کے باوجود ایم ایف نے کم از کم ایک چیز کو اپریشیٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ جو سیلاب کے وجہ سے پروینشل گورنمنٹ اور ہمارے پیڈل گورنمنٹ کے بجٹ سے جو ہم نے ایکسٹرو خرچے کیے ہیں ریلیف کے لیے اور ریہابلیٹیشن کے لیے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ایک مناسب اسٹیمیٹ لے کے ہمیں بتائیں کہ کتنا خرچہ زیادہ ہوا ہے ہم اس کی گنجائش بجٹ خسارے میں رکھ دیں گے چھیک چھیک دوسرا وہ نہیں کر رہے ہیں جس کو انہوں نے کرنا چاہیے میرے خیال سے ابھی تک تو واضح نہیں ہے کہ جو معاشی حالات میں خرابی آئی اور جس کے نتیجے میں جو ٹارگٹ اگری کیا گئے تھے باقی وہ ہم میٹ نہیں کبر پائیں گے تو وہ اس کا بھی ان کو ایک الاؤنس دینا چاہیے سر ٹیکنیکلی اٹھارمی آئینی ترمیم اس کے بعد صوبے جوہے وہ ان کے وسائل بڑھ گئے ان کے فنڈز بغیرہ بڑھ گئے اور کہتے ہیں کہ صوبے تو طاقت پر ہو گئے لیکن فیڈریشن جو کمزور ہو گیا جو کانٹر پارٹ یہی ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سے بہتر ہمیں کوئی سپریٹ کے اندر ہے یا اس میں نظر سانی کی ضرورت ہے بات براصل یہ ہے کہ ساتھ میں جو نیف سی آوارڈ کی اناؤنسمنٹ آئی تھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تاریخ تھا یہ بہت ہی سمجھدار آوارڈ تھا خاص طور اس لحاظ سے پہلی دفعہ جو پروفنسز میں آپس میں جو ریونیو شیرنگ ہونی تھی پہلے آوارڈ میں صرف پاپلیشن تھا اب آوارڈ جو دیا گیا اس کے نتیجے میں جو ہمارے زیادہ بیکورڈ جو ہیں پروفنسز دو تھے اور ہیں بلوچستان اور خیبر پختون خواہ ان کا شیر بڑھایا گیا اور پاپلیشن سے زیادہ ان کو کافی ملا خاص طور پر بلوچستان کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین میں ایک اور ترمیم رکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی بھی آنے والے ایلیف سی اوارڈ میں اس بات کی بلکل گنجائش نہیں ہے کہ پروفنسز کا شیر جو ففٹی سیون پائنٹ پائی نیف سی کے لیے جو ریفرنس دیے گئے ہیں جو آگے بڑھے نہیں ہیں اس پہ ایک گنجائش یہ ہے کہ پوری شیر تو آپ پوری سیون پائی پرسنٹ رکھنا ہے کم از کم پوری 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 پرسنٹ اس اوارڈ میں بھی ہم نے ٹیرروریزم کے لیے پیسے ایکسٹرا بیور پختون خواہ کو دیے تھے ملکل ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ اگری منٹ ہو جائے کہ دیویزبل پول سے پہلے کچھ خرچے پروفنسز اور فیڈل گورنمنٹ مل کے برداشت کر لیں اور جو بچ جائے گا پیسہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں کم از کم پفٹی سیمن پائی اگر پروفنسز اور پیڈل گورنمنٹ جیسے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ ٹو کو کہتے ہیں جو ایسے فنکشنز ہیں جو پروفنسز اور گورنمنٹ جوئنٹ لی کر سکتے ہیں ان میں گنجائش ہے کہ شیئر کچھ ہو سکتے ہیں ڈاکس بس لاوسٹ میں جاتے جاتے ایک اور چیز کیونکہ کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی اور معاشی حالات ہیں نوے میں بھارت میں اسی طرح کی سیاسی صورتحال تھی وہاں پر راجیو گاندی اسیسینیشن بابری مسجد کی اس کے بعد دنگ فساد جا وہ پورے بھارت میں پھیلے ہوئے تھے اور حکومتیں اسی طریقے سے آ جا رہی تھی جیسے ایک زمانے میں پاکستان میں ہوتا تھا کوئی سٹیبل گورمنٹ نہیں تھی نرسیمہ راو آئے کوالیشن پارٹنر کوالیشن گورمنٹ بڑی کمزور حکومت اور وہ اپنی ٹیم لے کر آئے لیکن ایک پولیٹیکل کمیٹمنٹ ان کو دی گئی کہ کہیں سے سیاسی یا پولیٹیکل پرشر برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ وقت تھا کہ صرف ایک ارب ڈالر ان کے ریزرف رائے گئے تھے آج ان کے ریزرف ہمارے سامنے ہیں آج اس کی گروت بھی ہمارے سامنے تو یہاں پر پاکستان میں اگر میں کہوں کہ موازنہ کریں تو کتنی بہتر گنجائش نکل سکتی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کہی ہے میں چھوٹی سی کہانی سنا دوں جل جسل میں جب یونیتی نیشنز کا اسسیسٹن سیکرٹی جنرل تھا سیکرٹی جنرل نے سارا ایشیا پیسیفک کا جو دیویلپمنٹ کا کام تھا یو این کا وہ مجھے دے دیا تھا اور ہندوستان کے دیویلپمنٹ پہ میرا ریسپونسیبیلیٹی بنا دی تھی میری میٹنگ ہوئی تھی منموہن سنگھ سے پرائم منیسٹر سے پہلے مرتبہ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے جو ریفارم پیکیچ ڈیویلپ کیا تھا نائنٹی ون میں اس کی انسپیریشن تھی وہ پاکستان کی پولیسی تھی جو اس وقت ہم لیبرلیزیشن وغیرہ کی طرف جا رہے ایک بڑی مناسب بات انہوں نے کہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے کامیاب ہوئے انہی طرح کے پولیسی سے کہ ہمارے یہاں حکومتیں سٹیبل رہی کافی عرصہ وہ انپلیمنٹ کر پائے ہم یہاں نائنٹی میں ہر دوسرے تیسوے سال تبدیلی آتی رہی پولیسی میں ایک طرح سے کنٹینویٹی نہیں رہا اس لیے آپ نے وہ ریزلٹس نہیں حاصل کے مگر ریفارم پیکیج ہم کی انسپریشن آپ ہے آپ کی طرف سے ہم سر بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ دکٹر منموحن سنگھ جو کہ خود اکانومیسٹ ہیں انڈیا کے وزیر خزانہ بھی رہے پھر وزیر آزم بھی رہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی پولیسیز اور اس سے پہلے ففٹیز میں بڑا چرچہ ہوتا تھا جو ہمارا ایکنومک پلان ہے فائیو یر پلان وہ کوریا ہمارے پلان کو لے کر گیا تو میرے خیال ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا اپ ضروریش نے اس پہ میں نے دونوں منسٹریز میں کچھ وقت کام کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ منسٹری کی طرف جاتے ہیں اور ان کو جسے کہتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ رول دیتے ہیں ایکنومک پالیسی میکنگ میں تو ہوتا یہ ان کا رجحان جو ہے وہ بڑا شورٹ ترم ہوتا ہے اور خاص طور پہ کرائیسس اورینٹی ہوتا ہے کہ آج کوئی مسئلہ آگیا تو اس کو ٹھیک کر لو ایک سال کے اندر بات چیت ہوتی ہے ان کا horizon is within maximum one year budget year بالکل صحیح بالکل صحیح پلاننگ کمیشن میں البتہ یہ ایڈوانٹیج رہا خاص طور پہ جب ڈاکٹر محبوب الحق چیف اکانومیس وغیرہ تھے ہمارے ملک ماہناز اکانومیس اس زمانے میں آپ نے five year plans بنایا اور second five year plan ہمارا ایک model plan سمجھا جاتا ہے آج تا تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ہمارے آئینی جو ایک فورم ہے نیشنل اکانومک کانسل اس کو آپ میٹ کرنا چاہیے پرائم میریسٹر چیئر کریں وہاں پرونیشل گورنمنٹ ہوتے ہیں فائنینس کے لوگ ہوتے ہیں اس کے نصریجے میں یہ شورٹ ٹرم ورسز میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں جو چوئس ہے وہ میرے خال سے کچھ حد تک زیادہ بیلنس ہو جائے گی اگر آپ نیشنل اکانومک کانسل کو کام کرنے کی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر حفتہ آپ کی قیمتی وقت کا اور ظاہر ہے کہ ہم آگے نکل سکتے ہیں اس پولٹیکل بہران سے سیچوئیشن سے باہر نکلیں تو بہت کچھ کرنے کو اور معیشت اس کے ساتھ ساتھی آگے چلے گی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ